بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں محسن بلال میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھی کیمرامن شہروز خان پشتہ دینوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ کاموکی کے مقام پر پولیس آپے سے باہر ہو گئی تھی اور ہمارے دوست کو انہوں نے بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا تھا تو یہ واقعہ پیش کیوں آیا اصل حقائق آپ کو کوئی نہیں ملائے بتائے گا کیونکہ یہ تو شہروز ہی بتا سکتا ہے کیونکہ بعض نے کہا یار اس کا ایٹیچود ایسا تھا وہ ویسا ہے لیکن جب بھی ہم نے فیلڈ میں شہروز کو دیکھا ہستا ہوا مسکراتا ہوا اپنے سینئرز کی عزت کرتا ہوا دیکھا تو شہروز صاحب یہ بتائیں واقعہ کے آگاز کہاں سے ہوا کہ ایسا جو ہے اتنا سیکھ پا ہو گیا محسن بھائی ہوا ہی تھی کہ ہمارے میں ایک سینئر ریپورٹر ہے نہیں تھی چینل کے نظیر پٹی صاحب اے آر بھائی کے ہے اے آر بھائی کے ہے ان کا نام ہے تو وہ نا ان کے ساتھ بٹے میجی کہہ رہے تھے تو ان کے ساتھ رکھا پین بھی ان کی گا ہو رہی تھی تو انہوں نے ان کو مارا بھی تو میں نے نا ان کی فوٹیج بنایا جب میں نے ان کی فوٹیج بنایا تو وہ میرے پیچھے باگیا تو میں اس ٹرم سائٹ پہ ہو گیا تھا تو میں صاحب سے دوسری طرف سے گوگ کیا ہے تو میں نے ان کی فوٹیج بنانے لائے گیا جب میں نے ان کی فوٹیج بنانے لگا تو وہ گاڑی میں بیٹھے تو انہوں نے بہت ہی نا کوئی گلیز کی سرکی نا گالی دے گیا تو انہوں نے تو کہا کہ یار آپ نے ماشاءاللہ دلی رہے کیا کوئی شوپا نہیں دے گالی کس طرح کی آپ گالی دے رہے تو اس چیز سے انہوں نے غصہ کیا وہ باہر آئے تو وہ بتا نہیں آسے مانونا کے جیسے ہم نے پتہ نہیں ہے ان سے کوئی چھین لی ہم کی گاری سے یا ہم دہشت گھر تھے آپ نے ان کی بڑیانی تو نہیں کھا لی شاید ان کو ایسے لگتا تھا کہ جیسے ان کی بڑیانی میں نے کھا لی دی جس کی وجہ سے انہوں نے ہمیں مارا مجھے بھی مارا ٹائنٹی ٹو کے چینل کے امرمین ہے ان کو بھی مارا جیو کا ہے اس کو بھی مارا ملک وہ بس خصہ کیوں تھا ان کو یعنی پہلے سے تھا پہلے کوئی ٹکرا ہوا تھا یہ ایسے نظر آرہا تھا کہ پچھلی رات تو اس سے پچھلی رات ہمارے ایک بھائی ارسلال ان کے ساتھ ان کی یہی دیس ہوئی تھی کھاڑیوں پہ انہوں نے کہا ہم نے صرف لائٹ پر دینا اس کے بعد انہوں نے چلے جانا پھنی کھاڑی ریکھت چلے جانا تو انہوں نے ان کے ساتھ ہی بترمی جی تھی ان کے ساتھ ان کی تکم پی لی تھی شاید ان کو اس چیز کا غصہ تھا پتہ نہیں کس چیز کا غصہ تو آپ کا کیمرہ چھیننا ہی انہوں نے میرے کیمرہ انہوں نے چھیننے کی کوشش کی تھی لیکن میں نے ان سے کیمرہ جب پیچھے کیا تو اس کے بعد انہوں نے جو اینا کجھے مہادرہ چھیننا یا کیا کیا میرا موبائل چھیننا تھا انہوں نے لیکن بعد میں جو اے ایس بی صاحب آئے ہیں انہوں نے میرے موبائل راپس کے لیکن کیا فائدہ یہ کہتے ہیں ہم نے محتل کر دیا محتل یہ دس دن بعد بارہ دن بعد یہ واپس بہال ہو جائیں گے پھر وہی ارتر کریں گے پھر وہی کام کسانا کچھ اچھا یہ بتائیں کہ کچھ صحافی دوست ہم نے دیکھا فردی جی آور کلپ پہ کیا کٹھے ہو گئے تھے بعد میں ریاکشن کیا آیا کیا مطمئن ہے اپنے صحافتی تنظیموں سے جو انہوں نے جسین لیا محتل کروا دیا پولیس اہلکاروں کو یا اس سے آگے کچھ ہونا چاہیے تھا اور اپنے صحافیوں کے کردار سے آپ مطمئن ہیں میرے سمیس ہاں برکل میں جب ہمارے سینئر آئے دونوں نے بات کی ایس پی سے ایس پی جو آن کے تھے ایس پی اپریشن آئے دونوں نے کہا کہ ہم موقع میں محتل کر رہے ہیں لیکن محتل کی بات وہ یہ آجے کہ دن دن بعد بارہ دن بعد پندرہ دن بعد وہ پھر بہال ہو گئے اس کا مقصب یہ ہونا چاہیت ہے کہ اس کو کنٹینی علی جو ہے وہ بہال ہی لائے اس طرف جو ہمارے صحافی بھائیوں نے اچھل دیا کہ انہوں نے کہنا یہ محتل ہو لیکن میرا آئی جی صاحب سے ایک ہی سوال ہے اگر یہ دوبارہ بہال ہو جائے گا یہ تو آئی جی کی بجائے پندرہ علی جی صاحب سے کریں صحافی دوست کہلاتے ہیں بلکل یہ بات بھی آتی ہے کہ وہ صحافی دوست کہلاتے ہیں میں پندرہ جی نائی صاحب سے بھی اور آئی جی صاحب سے بھی یہ ہی ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو دوبارہ بہال نہ کیا جائے اچھا یہ بتاؤ کہ پہلے کبھی اس طرح کا واقعہ آپ کے ساتھ ہوا ہے نہیں میرے ساتھ فرس ٹائم یہ واقعہ ہوا ہے اچھا ایسا چھو کو تو غصہ تھا وہ جو پولیس احل کار آپ کو اس طرح مار پی اٹھے تھے کہ جیسے آپ تو اشتیاری ہیں آپ بتا نہیں کوئی فائنڈ کرنے وہ بتا نہیں ایسا چھو صاحب کے کوئی زیادہ وہ زیادہ خوش ہوئی تھے جو آپ ساتھ سمجھ جائے بتا نہیں کارے خواہ سمجھیں جو بھی آپ سمجھیں جس طرح وہ بتا نہیں ان کے کھڑے پھلتے رہے کیا سکتا جی ایک میں بات یہاں پہ کلیر کرتا چلوں کہ جس طرح ہماری دوست ہیں صدف کا معاملہ ہوا وہ ریپورٹر تھی انکر حسنات کے ساتھ معاملہ ہوا تو یہاں پر شور اٹھتا ہے یعنی عمران خاصہ کنٹینر پر بار بار اعلان بھی کرتے ہیں ان انکرز کے ان تذیعہ کاروں کے نام بھی لیتے ہیں تو وہ تو ایک واقعہ جس کی طرح کوئی ثبوت بھی سامنے نہیں آتے صرف وہ بھیان دیتے ہیں کہ ہمیں برہنہ کیا گیا یہ تو ثبوت سامنے تھا لیکن شروز کا قصور صرف یہ ہے کہ یہ ایک کیمرامین ایک کیمرامین ٹی وی چینل کا اور وہ بھی چھوٹے ٹی وی چینل کا کانچ بڑے ٹی وی چینل کا ہوتا چھوٹے ٹی وی کا کیمرہ چینل کا کیمرامین ہے اس لیے کسی انکر نے ان پر میراثن ٹرانسفیشن نہیں کی اس پر آپ کو افسوس ہوتے ہیں اپنی جو اوپر والی رات ہیں صافیوں کی وہ تو آپ یہ کہہ ہاں اسی دن اسی رات میں یہ حامد میر وغیرہ نہیں انہوں نے اپنے کہاں سچی دیکھ رہے ہیں انہوں پلے لائے بیٹھے ہیں اچھا یہ اشرافیہ جو ہم کہتے ہیں نا اپنے پروگرام میں ہمارے انکرز اور تذیعہ کار اشرافیہ ہماری جنرلیزم میں بھی ایک اشرافیہ ہے جب ان پر بات آتی ہے تو یہ سارے اکٹے ہو جاتے ہیں لیکن جب شیروز جیسے قیام امین پر مشکل وقت آتا ہے ان کی تنہائیں ملتے ان جیسے کو نوکری سے نکالا جاتا ہے کوئی نہیں بولتا اور جو فوٹیج میں جس طرح بہی مانا تشدد کیا گیا کسی انکر نے انہیں فون کر کے نے پوچھا کہ بیٹا آپ خیریت سے ہو یا کسی نے یہ نہیں کہا نہیں آپ کے ساتھ جو ظلم ہوئے جو مارا پیٹا گیا ہم اس کا عزالہ کریں گے حتیٰ کہ جس چینل کے ریپورٹر کے لئے شیروز نے سٹینڈ لیا فونٹیج بنائی اس کے بھی کسی انکر نے آپ کے دیئے پروگرام نہیں تو یہ علمیہ نہیں تو کیا ہے تو کیا کہیں گے لاسٹ میں آپ شیروز ساڑھے چھ مینٹ اگر ساڑھے چھوڑا ہے اگر ایک سافتی کے ساتھ ہوتا ہے تجھے میرے ساتھ ہوا ہے تو کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے یہ نہیں کہ ہارٹ اپا یا میرے ساتھ میں تو آپ کو ترخواہ کتنی ملکہ نہیں ہے میری ترخواہ سے تیس ہزار پیٹرول ہے اس میں موبائل تو یہ جو آپ لانگ مارچ میں ہیں خانہ فیدہ تو چینل کہا ہے اچھا یہ بتائیں کہ تیس ہزار ہی میں نوکری کی یا پہلے کسی اور چینل میں تو کسی چیگر سے نکالے بھی گئے تو شادی شد ہے آپ تو کرنی کب ہے مغنی ہو گئی ہے شادی کے پیسے کٹے کر رہے ہیں شادی کے پیسے کٹے کرنے ہیں بلکہ بات ہے بلکہ بات ہے بلکہ بات ہے انشاءاللہ بلکہ بات کا یہی کہنا چاہوں گا آخر میں انہوں نے خان صاحب سے بھی کچھ کہیں گے کہ جب کٹینر پی آئے تو شروز جیسے کیمرا مین کا بھی نام لیں یہ بات تو ہے اگر 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 میں ذاتی بات کروں تو میں خان صاحب سے بھی سکوٹر ہوں بہت بہت سکوٹر ہوں میں انہوں نے دوہزار تیرہ میں بھی ووڈ کاس کی ان کو اتھارا نے بھی کیا زنین ایکشن نے بھی کیا حضرت خان صاحب بڑے انکس کرانے کے جی بلکل جی یہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ہمارے بڑے سینئر صاحب کی حضرات ایکر حضرات تذیعہ کار ان پر انہیں ایک مچھر بھی کار جائے یا ان کے کھانے پر مکھی ان کی چائے میں گر جائے تو توفان اٹھاتا ہے سوشل میڈیا پر اپنے پروگراموں میں ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو شروز بھی میڈیا کی ایک حصہ ہے اور شروز نے ایک بڑا مسلمانہ سا خان صاحب سے مطالبہ کیا ہے کہ یہ ان کے سپورٹر بھی ہیں تو اگر اینکروں کے ساتھ تذیعہ کاروں کے ساتھ ان کا نام بھی لے لے انہیں بھی تو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے اور ریاستی اہل کاروں نے بنایا ہے چاہے وہ پنجاب پولیسی کیوں نہ ہو تشدد تو ان پر کیا گیا ہے تو ان کا بھی نام لے لے اس طرح کیمرامنز کی بھی حوصلہ افضائی ہوتی ہے جو دن رات خان صاحب کے لانگ مارچ کو کبریج کر رہے ہیں اللہ حافظ